بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رہے ہیں والا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد دشواری کے بعد عسانی ہے بشک خمارا رب طاقة قدرت ظالا ہے ارشد باری تآلا ہے وهو القاهر فوق عباده اور وہی اپنے بندوپر غالب ہے اللہ تعالا کو کوئی بھی چیز آجزنہی کرسکتی اس کی قدرت مطلق ہے جس کی کوئی حدنہی ارشد باری تآلا ہے ان اللہ علا كل شيء قدیر بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ارشد باری تآلا ہے وکان اللہ علا كل شيء مقتدرا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ارشد باری تآلا ہے وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عمنا يشرکون اور ان لوگوں نے جسی قدر اللہ تعالی کی کرنی چاہیے تھی نحی کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی متحیمیں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لبتے ہوئے ہوں گے وہ باک اور پر تر ہے ہر اس چیز جسے لوگ اس کا شریک بنائے ارشد باری تآلا ہے ومن آیاته انکتر الارض خاشعتا فاذا انزلنا عليها الماء اہتزت وربت ان الذي احیاها لمحی الموتا انہو على كل شيء قدیر اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر بارش پرساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر یہ لطف و کرم ہے کہ وہ اپنی قدرت سے ان کے غموں کو دور کر دیتا ہے ان کی پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے پریشانی کے بعد وہ ان کے لئے آسانی لے کر آتا ہے اور تنگی کے بعد کشاتگی لے کر آتا ہے ارشد باری تآلا ہے بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے بلا شبہ تنگی کے بعد کشاتگی ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ یاد رکھو کہ سبر کے بعد مدد ہوگی اور تنگی کے بعد کشاتگی آئے گی اور پریشانی کے بعد آسانی آئے گی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پریشانی آئے اور آسانی نہ ہو تنگی آئے اور کشاتگی نہ ہو جب اللہ تعالی اپنے بندے کے لئے اپنی رحمت و برکت کے دروازے کھولتا ہے تو کوئی بھی اسے بند نہیں کر سکتا اور جب کسی پر اپنی رحمت و برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے تو کوئی بھی انہیں کھول نہیں سکتا ارشد باری تآلا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم اللہ لوگو پر جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا اور جیسے وہ روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے کھول نہیں سکتا اور وہ غالب حکمت والا ہے ارشد باری تآلا ہے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت اللہ و آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم میرا بحروسہ صرف اللہ تعالی پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا بروردگار ہے جتنی بھی پاود ہرنے والے ہیں سب کی پیشانی وحید ہامے ہوئے ہیں یقینا میرا رب بلکل صحیح راہ بر ہے جب انسان پر سب ہی دروازے بند ہو جائیں کوئی بھی رستہ اس کو نظر نہ آئے اس کی زندگی غموں کے دلدل میں دوب جائے تو وہ اپنے رب کی برگاہ میں آئے جو رحیم و کریم ہے وہ اس کے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور اسے اپنی قدرت سے وہاں سے رزق دے گا جہاں تک کبھی اس کا ذہن به نحیب خود شکتا ارشاد باری تعالی ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ارشاد باری تعالی ہے اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهِ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ اَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامِ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہی ہے اور وہ لوگ تجھے اس کی سفا اوروسے دراتے ہیں اور اللہ جیسے گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور اللہ جیسے ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا کیا اللہ غالب انتقام لینے والا نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر دشواری کسی بل میں بھی گھوسی ہو پھر بھی آسانی اس میں داخل ہو کر اس کو باہر نکال لائے گی رضان اسلام اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں ذرا غور کیجئے لعل اللہ يحدث بعد ذلك امر ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد کوئی راہ نکال دے یہ آیت خوشی کے تمام دروازے کھول دیتی ہے انسان کی پریشانیہ اس کی مشکلات اس کی غم اس کی بیماری جتنی بھی ہو آپ کی راہ میں جتنی بھی بری دیوارے کیوں نہ کھری ہوں آپ کو کتنے ہی چیلنجز کا سامنا کیوں نہ ہو بس اس آیت کو یاد کر لیجئے لعل اللہ يحدث بعد ذلك امر ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد کوئی راہ نکال دے اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف ایک لفظ کن سے ساری چیزیں ہو جایا کرتی ہیں اس لیے اپنے رب کی برگاہ میں حاضر ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا اور اس پر بحروسہ کرنا انبیاء و مرسلین کی سنت ہے اور دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنا اور اپنی قدرت کی معجزے دکھا کر ان کے غم دور کر دینا رب کریم کی سنت ہے ارشد باری تعالیٰ ہے اما انقلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لکم ان تنبتوا شجرها ایلا هم مع الله بل هم قوم یعدلون ام من جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی و جعل لها رواسی و جعل بين البحرين حاجزا ایلا هم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ام من يجیب المضطر اذا دعا هو يكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض ایلا هم مع الله قليلا ما تذكرون ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر و من يرسل الرياح بشرا و من يرسل الرياح بشرا بین يد رحمته ایلا هم مع الله تعالى الله عما يشركون پھلا بتاؤتو کہ آسمانو کو اور زمین کو کس نے بیدا کیا کس نے آسمان سے بارش پرسائی پھر اس سے هرے بھرے باراب نقباغات اگا دیئے ان باغو کے درختوں کو تم هرگز نہ اگا سکتے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے بلکہ یہ لوگ سدھی راہ سے حج جاتے کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لئے پہار بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی معبود ہے بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جنتے ہی نہیں بے کس کی بکار کو جبکہ وہ بکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی معبود ہے تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو کیا وہ جو تمہیں خوشکی اور طریقی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوش خبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی معبود ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالاتر ہے یہ نوح علیہ السلام ہے جو اپنی رب کو بکار رہے ہیں انی مغلوب فانتصر کی میں مغلوب ہوں لہذا میری مدد فرمعا اس کے بعد اپر مدد الہی کچیوں ہوتی ہے ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عیونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَا أَيَهْ فَهَلْ مِمُدَّكِرْ پس ہم نے آسومان کے دروازوں کو زور کے بارش سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی بر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سمنے چر رہی تھی بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا پس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا پھر اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی آپ پر کچھ اس طرح ظاہر ہوئی کہ چنوں سکون آپ کے پاس پھر وابس آ گیا الشرح باری تعالی ہے وقیل یا ارض بالعیمائک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر وقضی الامر واستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لانت نازل ہو یہ حضرت یونس علیہ السلام ہے جو مچلی کے پیت میں ہے جو مچلی کے پیت میں ہے ہر طرف تاریکی چھائی ہے وہ اپنے راک کو بکار رہے ہیں وزنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین مچلی والے یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے بکر نہ سکیں گے بلاخر وہ اندہیروں کے اندر سے بکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا تو ہم نے اس کی بکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچہ لیا کرتے ہیں برادران اسلام یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں اس کی معصیت کے ساتھ نہیں مل سکتی بلکہ یہ سب اسے ہی ملتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے اور اسباب کے لئے کوشش کرنے کے بعد اس پر کما حقہو توکل کرتا ہے ارشار باری تعالی ہے والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزا اللہ کی حکم سے نکلتا ہے ارشار باری تعالی ہے ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والأرض ولیکن کذبوا فأخذناهم بما كانوا یکسیبون اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم اون پر آسمان اور زمین کی برکاتوں کا دروازہ کھول دیتے لیکن انہوں نے جہت لایا تو ہم نے ان کی کیے پر ان کو بکر لیا حرق زانے کے کنجی اسی کے دست قدرت میں ہے ارشار باری تعالی ہے اللہ یسجدو للہ اللہ یخرجو الخبعہ في السماوات والأرض ویعلمو ما تخفون وما تعلنون وہ اللہ کو سجد کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کوشش اور محنت و مشقت کرنے میں پیچھے نہ رہیں اسی طرح ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے پر شفقت کریں کسی کو دھوکہ نہ دیں کسی سے فریب نہ کریں اجارہ داری اور سب ہی طرح کی غیر قانونی خرید و فرخت سے پچھیں کیونکہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی کوئی رحم نہیں کرتا اور دوسروں پر رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی بھی رحم فرماتا ہے اور آخرت تو پرہیزگاروں ہی کی ہے اے اللہ اپنی قدرت سے ہمارے معاملات کو آسان فرما دے اور ہمارے ملک مصر کی حفاظت فرما اور اس کے جہندے کو پوری دنیا میں سرف راضی اتا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دوسروں پر رحمت 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 اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا